السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تو جی میں گئی تھی سبزی لینے اور دنیا مجھے بہت اچھا نظر آیا موٹا موٹا تو میں لے آئی زیادہ میں ان کے چلے میں کچھ جو ہے نا ان کی چٹنی بنا کے فریز کر کے رکھ دوں گی تو بس وہ دنیا پودینہ اور ہری میچے تو ہو کے وہ سائٹ پر ڈال کے رکھ دیئے ہیں وہ تھوڑا پانی اس کا ہو جائے خوش ہو جائیں اس کے بعد ان کو کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اور اب سب سے پہلے جو ہے نا وہ میری بیٹی اتنے دنوں سے مجھے کہہ رہی ہے کہ ماما مجھے کلفی بنا کے دیں تو میں اس طرح گروسری میں لے کے آئی تھی لزیزہ کلفا کہ ایک دبا لے کے آئی تھی تو میں ان کے چلے آج میں اس کو بنا کے دیتی ہوں اور میں نے دیکھا دیکھا ہوگا آپ نے دو بھرٹ کے سلائس لی ہیں اس کو سلائس کو گرینڈ کر دیئے اس کے بعد دودھ اس میں ڈالیا ہے اس کو بعد دوبارہ دوبارہ بلینڈ کر دی ہے وہ سلائس بالکل بھی ایسے مکس ہو گیا اس کے بعد اور جی اس کے بعد میں نے جو ہے نا تقریباً دھائی گلاس جتنا دودھ لیا ہے جب یہ گرم ہو جائے گا تو اس میں میں نے دو چمچ صرف چینی جو ہے نا وہ ایڈ کی ہے تاکہ چینی جو ہے نا وہ کم ہونا ہو جائے کہ اس میں بریڈ بھی میں ایڈ کروں گی زیادہ اس لیے نہیں ڈالی کیونکہ لزیزہ کلفا اس کے اندر جو ہے نا چینی آرڈی موجود ہوتی ہے تو تھوڑا سا میں نے صحیح میٹھا رکھنے کے لیے کیونکہ مجھے پتہ ہے میرے بچے کس طریقے سے کھانا پسند کرتے ہیں تو میں اس حساب سے میں نے دو چمچ جو ہے نا وہ اور ایڈ کی ہے چینی کے تو یہ جب تھوڑا سا اور زیادہ ٹھک ہو جائے گا اور اب میں نے جو بریڈ جو ہے میں نے بلینڈ کر کے رکھی ہوئی تھی دودھ کے اندر فو بھی میں اس کے اندر ایڈ کر دی ہے میں نے تو بس سے اچھا ساتھ صحیح طریقے سے مکسر بن جائے گا کھویا سا بن جائے گا جب تو اس کے بعد میں اس کو اتار کے سایٹ پر رکھ دوں گی وہ بھی اب میں دکھاتی ہوں ہلکی آج کر دیا بن رہی ہے بن گیا اس کے بعد اس سے پہلے میں نے جو ہے نا وہ ٹاول لیا اور دینے کی پتیاں الگ کر کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے پھیلا دوں گی تاکہ پانی بلکل بھی ٹاول میں جذب ہو جائے اور اس کے بعد میں نے اس کو بھی سٹور کر کے رکھنا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کوئے بلکل ریڈی ہوگئے کلفی کا اب میں اس کو جو سانچے میں رپس پڑے ہیں پلاسٹک کے اس کے اندر میں ایڈ کر کے اس کو جو ہے نا اوور نائٹ کے لیے میں فریزر میں رکھ دوں گی اور کل انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو یہ دکھاؤں گی کس طریقے سے بنی کلفی تو اس سے پہلے میں نے تھوڑا سا جو ہے نا الیکٹوری میڈار کے تھوڑا سا تھنڈا کیا ٹیسٹ کیا تھا میں نے تو بہت مزے کا جو ہے نا یہ کھویا ہے بلکل ریڈی ہوگیا کلفی کے لیے اور ریسی بھی آپ جانتے ہیں لزیزہ کلفا لزیزہ کھیر بھی بناو تو ان کی جو نا یہ کھیر مکس پہ بہت ٹیسٹ ہی ہوتی ہے تو میں نے انہی کے لیے ہے لزیزہ والوں کا ہی کلفا کا ایک ٹبہ لے کے آئی تھی تو بس یہ تقریباً جو ہے نا بلزر اب ان کو بند کر رہی ہوں اچھے سے صاف کر کے یہ بلکل ریڈی ہے اب میں رکھتے ہوں اس کو فریج میں اور جی چلتے ہیں اب اپنی ریسی پی کی طرف میں نے چکن بونلیس لیا اس کے لیے ساتھ میں نمک حلدی کٹیوی لال مچ اور سرک لال مچ اب میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر ویننگر اور پھر میں ڈالوں گی اس میں اندر سویا ساس اور دو چمچ اس میں ایڈ کروں گی میں تہی کے اور سوکہ دھنیا بھی اس میں میں نے ایڈ کیا ہے اب سارے مثالیں میں نے پہلے پلیٹ میں ڈال دیئے تھے تو اس کے بعد ان کو میرینیٹ کر کے میں رکھ دوں گی اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں یہ جو ریسی پی ہے یہ میں نے شازیہ کے کچن یعنی شازیہ کی ریسی پی آج میں خود ٹرائی کر رہی ہوں کال میں نے اس کی ویڈیو دیکھی تو مجھے بہت اچھی لگی میں ان کا آج میں خود بناوں اور تھوڑی سی میں نے اس میں چینجنگ کی ہے اپنے ٹیسٹ کی اکارڈنگ مطلب جس طریقے سے مجھے بنائی میں نے ویسی کی ہے بہت مزی کی بنی ہے تو میرینیٹ کر کے رکھ دیا اب میں لیا ہے ساتھ میں دو کپ میدہ تو میدہ بھی تقریباً میرا جو ہے نام میرے قلب میں ختم ہوا پڑے نئے لینا پڑے گا مجھے دو کپ میدہ ڈالے اس میں ایک میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر انڈا اور ایک چھٹکی تھوڑا سے میں لوں گی اس میں نمک اور ہاف سپون میں اس کے اندر ڈالوں گی تھوڑا سی چینی اور اڈیشن میں اس میں کیا کر لیا ہے میں نے اس کے اندر تھوڑا سا ڈالا ہے ہرا دھنیا ہرا دھنیا کی میں نے اس میں اندر چینجنگ کی ہے یہ دیکھیں آپ ہرا دھنیا میں نے ڈالیا ہے کہ ہرا دھنیا ہرا جب گریپ بنے گا تو وہ مجھے مطلب اس کی لوگ بہت اچھی لگتے ہیں یہ دیکھیں یہ بیٹر میرا بلکل بن کے ریڈی ہو گیا اب اس کو میں رکھتی ہوں سائٹ پہ اور اب جو چکن میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا تو میں جو ہے اس میں فرائی پین میں میں نے آئل ڈالا تھوڑا سا اور یہ میرینیٹ کیا ہوا سارا چکن اس کے اندر ایڈ کر دوں گی تو یہ اچھے سے جب بن جائے گا یہ اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا بہت زبادست بنا تھا ویسے بھی تکہ کا جو مسالہ ڈالو تو چکن بہت مزے کا لگتے تو بس یہ ابھی اسی پانی کے اندر اسی کے اندر یہ بلکل بھی صحیح سوفٹ اور بہو جائے گا گل جائے گا تھوڑا سا میں اس میں کالی میچ بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے ٹیسٹ اچھے کے لئے تو بس اس کو میں نے رکھا سارٹ پہ اب جو میں نے بیٹر بنا کر رکھا ہوا تھا تو جس کے پاس نان سٹک فرائی پین ہے بڑا ان کے لئے تو بہت ہی ایزی جو ہے نا یہ بن جائیں گے تھوڑا سا مجھے مشکل ہوئی تھی کیونکہ میرے پاس بڑا جو ہے فرائی پین نہیں ہے اور ویسے بھی یہ کروکری مجھے لینے والی ہے میری تو میں نے طوے کے اوپر یہ بنانے کی کوشش کی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لیکن الحمدللہ میں نے بنا لی ہے بڑے بڑے یہ دیکھیں آپ ابھی میں دوبارہ ایک اور پھیلاتی ہوں اس میں تھوڑی سی وہ ہو گئی یہ دیکھ اسی طریقے سے میں نے ساتھ ساتھ پھیلاتی گئی ہوں تو اگر یہ ہو نا نان سٹک فرائی پین تو اس کے اندر تو بندہ ایسے ڈالے اور فرائی پین کو ہیلاتے رہونا تو وہ سارا جو بیٹر ہوتا ہے نا پورا اس کے اندر پھیل جاتا ہے تو طوے کے اوپر ہمیں ذرا اس طریقے سے پھیلانا پڑتا ہے کیونکہ اگر نہ پھیلائیں تو وہیں موٹا اور وہ بن جاتا ہے تھوڑا اس کو بنانا پڑتا ہے پاریک تو اس وجہ سے طوے پر تھوڑی مشکل ہوتی ہے جن کے پاس فرائی پین ہیں ان کے لئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نان سٹک فرائی پین بڑے والا میں انشاءاللہ لے آؤں گی میں نے جانا ہے گروسی کرنے اپنے رمضان کی پتہ نہیں کس دن جاؤں گی اصل میں ہزبن کی طرف دیکھ رہی ہوں نا جس دن اس نے مجھے پیسے بھی دیا اور اسی دن میں جو ہے نا وہ چلی جاؤں گی تو یہاں جو ہے نا میں نے ایک ریپس جو ہے نا وہ لیے ہے اس کے اندر میں نے لیکوڈ چیز جو ہوتی ہے وہ میں نے اس کے اندر ڈالی ہے اور ساتھ میں میں نے اس چکن جو بنا کے رکھا تھا وہ اور اس کو میں کر دوں گی ساتھ میں اچھے سے فولڈ کرتی جاؤں گی ابھی میں آپ کو اس کی اچھے سے لک دکھاتی ہوں کیونکہ سٹینڈ کے اوپر آ لیکن میں نے کیمرہ لگایا ہوتا ہے لیکن واضح یہاں نظر لیکن آپ کو کوئی سمجھ تو آگئے ہوگی کہ میں نے کس طریقے سے میں فولڈ کر رہی ہوں یہ پلیٹ واضح نہیں نظر آ رہی یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ سب جو ہے نا چکن ڈال کے سب کریپس کو جو ہے فولڈ کر لیں اس کے پر میں نے بالکل تھوڑا سا تھوڑا سا آئل ڈالا ہے طوے کے اوپر اور جو کریپس ہیں وہ اس طریقے سے میں ساتھ میں ہلکے ہلکے سے فرائیڈ دوبارہ کر لوں گی پہلے کمپلیٹ میں نے ان کو نہیں پکایا تھا کیونکہ تھوڑا تھوڑا دوبارہ بھی کرنا تھا اس کو طوے کے اوپر تو میں نے دوبارہ اس کے اوپر طوے کے اوپر کیا ہلکا ہلکا کلر آ جائے گا گھرڈن سا اور یقین کرو اتنے مزک اور اتنے ٹیسٹی بنے تھے آپ لوگ ضرور بنائے گا اندر سے اتنے سوفٹ اور ہاں شازیہ اگر آپ میری ویڈیو آپ نے دیکھئے تو آپ مجھے ضرور کمرس کر کے بتائے گا کہ میری بنے ہوئی یہ کریپس آپ کو کیسے لگے ہیں کیونکہ میں نے آپ کی ریسیپی ٹرائی کی ہے تو مجھے تو بہت مزکے لگے ہیں اور ساتھ میں نے جو ہے نا اس کے ڈپ ساوس میں میں نے مائنیز دی ہے تھوڑا سا ٹومیٹو کیچپ اور چیلی ساوس ان تینوں کو جو ہے نا مکس کر کے تو اس کے ساتھ میں نے جو ہے نا رکھی ہے اور یہ ہم نے آج کھائے ہیں اور بہت زبردار سکریپس بنے ہیں آپ لوگ ضرور بنائے گا اور مجھے کمرس باکس میں مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ سب کے یہ کیسے بنے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اب آئی ہوں میں دوبارہ کچن میں تھوڑی ترسٹ کرنے کے بعد تو پودینہ وغیرہ وہ اس کو بھی میں نے اسی طرح جار میں رکھ دیا ہے جیسے میری عادت ہے ٹیشو کے اندر ڈال کے آپ یقین کریں کب میں نے پہلے سٹرول کیا تھا ابھی تک کچھ پتیاں اسی طریقے سے کچھ تھوڑی سی پتیاں ہوں گی جو اس میں خراب ہوں گی ویسے ہی فریش میرا پودینہ پڑا تھا تو اب وہ نیچے میں نے پودینہ ٹیشو کے اندر ڈال کے رکھ دیا ہے اس کے اوپر میں نے یوز کے لئے وہ رکھ دیا تاکہ خراب نہ ہو اور باقی جو دھنیا اور ہری میرچے ہیں یہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے جگ میں اور یہ ہری میرچے ہرا دھنیا ساتھ میں یہ پودینہ کی پتیاں اب میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا پانی اور اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہے کالا نمک اس کے بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے کالا نمک اس سے ڈالوں گی اب میں اس کو کروں گی بلینڈ اور دوسر نمک بھی سوری میں نے تھوڑا سا ڈالا ہے اور پھر کالا نمک بھی ڈالا ہے میں نے یہ دونوں چیزیں ڈالی ہیں اور تھوڑا میں نے ٹیسٹ کیا تو تھوڑا سا تھوڑا کم تھا مرچیں زیادہ زیادہ لگ رہی تھی تو میں نے کالا نمک بھی اور نمک بھی اس میں آر ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں جی آئیس کیوب اس کو اچھا سے مکس کر کے جو آئیس کیوب والا میرے پاس پڑھا تھا اس کے اندر اس کو ڈال کے میں فریز کروں گی بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو میں آپ سے مانگوں کی اجازت اللہ حافظ